رمضان کا مہینہ آ جاتا لوگ شادیاں من کر دیتے شادی خانے در سے قرآن کے لئے ترابیوں کے لئے فری میں دے دیے جاتے وجہ کیا ہے؟ نفاق وجہ ہے منافقت وجہ ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا اندادہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے کی قدر یزمت ہمارے قریب اتنی ہے رمضان میں شادی اگر کریں گے تو باجہ نہیں بجا سکیں گے ہجڑوں کا ناچ نہیں ہو سکتا شہری باجہ نہیں آ سکتا سانچک میں بے پردگی نہیں ہو سکتی جلوے کے ڈیوزو بے پردگی نہیں ہو سکتی ناج گانا نہیں ہو سکتا آرکیسٹار نہیں ہو سکتا یہ سب چیزیں آپ کو بتا ہے شادیوں میں جو کرنا ہے رمضان میں اگر کریں گے تو یہ کیسا ہوتا منافقت رمضان کے بعد شادیاں ہوتی رمضان سے پہلے شادیاں ہوتی رمضان آکے تمہارے چہرہ اتار دیا بتا دیا کہ تم یہ کر سکتے تھے اور جنہوں نے کر لیا رمضان میں شادی وہ تو برکتوں والی شادی عجر و ثواب والی شادی میں تو کہوں گا کہ قوم کے اندر اگر یہ شادیوں کے بیجا رسومات اور فضل خرجیوں کو بند کرنا ہے ایک ایسی مہیم چلانا شادیاں رمضان کے اندر سب سے زیادہ ہونا آپ سوچئے ولیمہ کتنے برکت والا افتاری پہ آپ ولیمہ کھلا دے رہیں بیڈیانی کھلایے ہر روزے دار کو آپ ولیمہ کا کھانا کھلا رہیں سو لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دیں گے روزہ رکھنے کا اس لئے کہ افتار کرانے میں عجر و ثواب ہے کیونکہ خام اپنی منافقت کا لیواز اتار دیتی رمضان میں رمضان میں اگر شادیاں ہوں گی تو خرچے کم ہوتے اس وجہ سے کہ یہ شوڑ شرابہ ڈھول دھپے اور جتنے جاہل رسم و ریوازے سب سے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتی قوم جب یہ رمضان میں رکھ سکتا تو رمضان سے پہلے کیوں نہیں یہ منافقت ہے اسی کو نفاق کہا جاتا رمضان بتا دیا ہمارے اندر کتنی منافقت ہیں پھر پین لو چھولا کون پوچھنے والا ہے پھر رمضان آئیں گا پھر اللہ وعدے کر دیں گا تمہارے اندر کتنی منافقت ہیں